بہت ہی افسوس ناخبر آئی ہے علامہ طالب جوہری ہمارے درمیان نہیں رہیں گے کیا کہیں گے ناشر کیا اور ممبر سے ہمیشہ انہوں نے خاص طور پر ان کی جو گفتگو کا محور ہوا کرتا تھا وہ نبی مقرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ اور ان کی مجلس خاص طور پر جو ان کی ایک شناخ مجلس شام غریبہ کے حوالے سے اور پھر پی ٹی بی پر ایک مدت تک تفہیم قرآن فہم القرآن کا قرآن مگرتے رہے اور ایک مشفق ایک بہترین مربی ایک بہترین استاد ایک بہترین شاعر اور ایک بہترین عدیب اور خطابت میں تو انہوں نے اپنا ایک مکمل عہد اور ایک مکتب کے طور پر اپنے آپ کو انہوں نے ثابت کیا اور عالم اسلام میں ایسی شخصیات بڑی محنتوں کے بعد بڑی ریاضتوں کے بعد پیدا ہوتی ہیں ہم دوسرا سانحہ دیکھ رہے ہیں آج ہم نے اپتی نعیم صاحب کا جنازہ دکھنایا ہے اور اب ہم علامہ طالب جوہری سے محروم ہو گئے ہیں پاکستان کی سرزمین پر یہ ثانحات ناقابل برداشت ہیں اس حوالے سے کہ یہ شخصیات جب ہمارے درمیان نہیں رہتی ہیں تو ایک مربی گویا رخصت ہو جاتا ہے میں بہت زیادہ متاثر ہوں اس وقت غمزدہ ہوں صرف اتنا عرض کروں گا کہ علامہ کی خدمات ہیں علامہ کا جو ایک تاریخ ہے ان کی خدمات کی اس پر یقینا ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان ایک توجہ کرے گی کہ ان کے حوالے سے کیا انہیں کوئی فیصلہ لینا چاہیے میں آپ کے توسط سے عالم اسلام کو تازیت پیش کرتا ہوں ان کے خانوادے سے تسلیت اور ان کے چانے والوں کو تسلیت پیش کرتا ہوں کہ اللہ ان سب کو صبر عطا فرمائے اور ہمیں اس صدمے کو برداش کرنے کی توفیق اور علامہ جیسی شخصیات ہمیں عطا فرمائے تاکہ اس کا نظام اس کے دین کا نظام اس کی شریعت کا پیغام ہمیشہ اس دنیا میں عام ہوتا ہے